اسلام علیکم جی کیا چالے کیسے ہیں ٹھیک ٹاک کریئے سے مزے میں ویلکم بیک ٹو مائن ایڈر ویڈیو اور امید کرتا ہوں آپ لوگ کے دن بہت اچھے اور زبادست گزر رہے ہیں اور خیر سے عید کے دی دو دن یا ایک دن رہے ہیں یہ بھی نہیں پتہ لیکن دو دن ہی مجھے لگ رہے ہیں اور اگر آپ ویڈیو میں نئے ہیں تو چینل کو لائک اینڈ شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا اور پچھلے ویڈیو میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو ہماری کزن ماریا اور سالم بھائی جو کہ کوہرٹ آئے ہوئے ہیں اس بار ہوتی تو پنڈی میں لیکن اس بار عید کوہرٹ میں سپنڈ کر رہے ہیں تو اس بار ہم نے سوچ ہے کہ چلے جی ماریا اور سالم بھائی کے لیے افتاری پارٹی آرینج کیا جائیں تو آج جا کے ماما سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا آج افتاری میں بنا رہی ہیں تو چلے ویڈیو کو بھی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون آئے بیل بار بار ٹک ٹک کھول دیتے ہیں اسلام علیکم کیا حال جال ہے جی کیسے ہیں اللہم شکر ٹک ٹک آگے خیر سے آفیس آفیس کیسا راپ کا دن بہت ممدست بساری شوٹی ہو گئی چکی تھی اچھا میکسیمم لوگ جا چکے تھے اچھا دوہ نگروں بلکہ تھکا ہوا موم اچھا جی اس وقت جی ماما کے ساتھ دو کامنٹر خاتون آئی ہوئی ہے ماما کیا بنا رہی ہے سینویچز سینویچز آج کون آ رہی ہے ماری وغیرہ سب آج آج اچھا کیا کیا بنا رہی ہے ذرا بتائیں نا ہمیں ویڈیو میں لوگوں کو بتائیں دیکھتے ہیں کیا سوچ بنتے ہیں ابھی تو اشتدار کیا ہے انشاءاللہ اچھا جی چلے آکے دیکھتے ہیں کیا کیا ماما بنائیں گی آج اسلام علیکم کیسی ہیں جی ٹھیک تھا ٹھیک تھا خیر خریت کیا کر رہی ہیں اب آج کیا پڑ رہی ہے آج میں نے باعشوں سے پارا پڑا ہوئے ماشاءاللہ بہت شکر ہے آپ سنائے طبیعت کیسی ہے آپ کی بس طالعہ فضل کرم ہے ٹھیک تھا اچھا دادی بات یہ ہے کہ مجھے ایک ریکویسٹ آیا سپیشل ریکویسٹ اچھا رابل خان کے نام سے انہوں نے کہا ہے کہ اپنی دادی کو کہیں کہ میرے لیے سپیشل دعا کرے میرا نام لے کر دعا کرے ضرور اس کے لیے جو بھی اس کی دل کی خواہش ہے جو بھی اس کی پریشانی ہے اللہ اس کی دور کرے آمین اللہ اس کو سلامت رکھے اور دل ہر ایک کی دعا ہر ایک کی خواہش ہے پوری کرے لے اس کی خواہش کر میں کہہ رہے ہوں کہ جو بھی اس کی خواہش ہے جو اس کی پریشانی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دور کرے آمین تو جی آتے ساتھ ابو کا لیپ ٹاپ آن ہو جاتا ہے ابو چھٹی میں بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑتے بس ہرے کے کام کرنے ہوتے ہیں آفیس کام اپنی جگہ پہ اور جو میرے کلائنٹس ہیں جن کے میں بزنس کمپیٹرائز کرتا ہوں ان کے کام اپنی جگہ پہ ناظرین میرے ابو سوفٹ ویر ڈیزائن بھی کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے کوئی سوفٹ ویر موفٹ ویر بنانا ہو تو میرے ابو حاضر ہے میں بزنس کمپیٹرائز کرتا ہوں بزنس اچھا ہر قسم کا جو بھی بزنس ہو آفیس سے ریلیٹڈ ہو ٹھیک ہے ان کو میں کمپیٹر کا سلوشن دیتا ہوں اچھا سوفٹ ویر میں کیا کیا آپ پروائیڈ کر رہے ہیں وہ بعض بندوں کے ہوتی ہے انوینٹری جس کو سٹور ہینڈل کرنا ہوتے چاہتے ہیں بعض بندے مارٹس ہوتے ہیں کلینکس ہیں جن میں کلینک ہیں کوئی ہول سیلر ہے اس طرح کے لیبز ہیں مختلف قسم کی لیبز ٹھیک ہے تو جس قسم کا بھی ہوتا ہے تو اس کے مطابق میں ڈیزائن کرتا ہوں ان کو میں سلوشن دیتا ہوں کمپیٹر پہ منوال ورک ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بس اگر ناظرین اگر آپ لوگوں نے کمپیٹر کے سلسلے میں کچھ بھی اگر کچھ پرابلم ہو تو جی آکے مجھے میسج کر دیں یا میں آپ کو اپنے ابو کا کانٹیکٹ نمبر شیئر کر دوں گا یہ کیا کر رہی ہے دادی یہ بچے میں پیکوڑوں کے لیے چیزیں بنا رہے ہیں سبزی بنا رہے ہوں اچھا اچھا کیونکہ مجھے میرے اسامہ کو میری تحت کی بنی ہوئی چیزیں بہت پسند ہیں ماشاءاللہ وہ تو میں بہت ہی شوق سے آپ کی ہاتھ کے پیکوڑے تھا تھا اس کے لیے خاص میں کہتی ہوں اچھا دادی تو ویسے بھی ماشاءاللہ پیکوڑے بہت مزی کی بناتی ہیں آپ ذرا ریسیبی بھی ساتھ میں بتا دیں کہ پیکوڑوں میں کیا کیا آپ ڈالتی ہیں تاکہ لوگوں کو بھی دکھاؤں تاکہ لوگ بھی بنائیں تو بات یہ ہے کہ میں اب جو بنا رہے ہوں سبزی اچھا یہ سبزی میں ہوتے ہیں آلو کرش کرتی ہوں ٹھیک ہے پھر پیاس کو کٹتی ہوں پیاسوں کو کٹتی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ان کو کٹ کر پھر اس کے بعد پودینہ پودینہ ڈالتی ہوں ٹھیک ہے تنیہ ڈالتی ہوں ساکھ ان کو کٹھ کر کے مکس کرتی ہوں ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح مسل دی ہوں مسل دی ہوں مسل دی کرنے کے بعد پھر ان کو مکس کر کے دھو دا کے ساپ کر کے رکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے تو دھو دا رکھ دیتی ہوں پھر اس کے بعد بیسن کھولتے ہیں بیسن کھولتے ہیں ٹھیک ہے بیسن کھول کر اس دوسرے میں کمائی ، سوڈا ، گھی بھی اچھی طرح مکس کردی اس کنی کے بعد اچھی طرح کھڑائی رکھتے ہیں کڑائی بھی اچھی طرح بھی کھڑائی میں بیسن اور اچھی طرح بھی بھی بتائیں مرچیں دھنیا سوکھا دھنیا سوکھا دھنیا مرچیں پدینہ پدینہ اور کیا نام ہے جیرہ جائیفل جویتری اچھا کیا نام میں رکھے ابھی جائیفل جویتری ٹھیک ہے چھوٹی لچی ٹھیک ہے یہ چیزوں کو مکس کر کے کوٹ دے ہیں موٹا موٹا پھر اس کے بعد ایک پکٹ ملتا ہے اس کا پکوڑوں کا وہ اس میں وکس کر دیتے ہیں پھر اس میں تھوڑا سا ہانڈی بناتے ہیں نا وہ بھی تھوڑا سا ڈال لیتے ہیں وہ ڈال کرنے کو اچھی طرح وکس کر دیتے ہیں پھر اپنی بوٹل میں بھر لیتے ہیں اور جس وقت جس وقت جتنی بھی ضرورت ہے زیادہ کڑو کوئی کھائے کوئی کم کڑو کوئی کھائے ہر ایک اپنی مرضی ہے پھر اس میں دو چمیز مستانوز میں ویسن میں ڈال لیتے ہیں پھر اس کو اچھی طرح مکس کرتے ہیں جب تائم ہو جاتا ہے آزان کا جب سر دوڑ دے ہوتی ہے جل 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 اس میں ڈال لیتے ہیں ویسن میں اچھی طرح مکس کر دیتے ہیں مکس کر کے پھر پکوڑ بناتے ہیں کڑائی ڈال کر دکھتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے تو ناظرین یہ تھا دادی کا ریسپی آپ لوگ اس ریسپی کو دوبارہ بھی غور سے سنیں اور پھر آپ لوگ بھی بنایں اور پھر آپ لوگ ہمیں بھی دعائیں دیں گے یہ جی ناظرین آپ دیکھئے آج کی افطاری جو کہ ہم نے ریڈی کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی سویٹ ڈیش ساتھ میں میکرونیز چھولے یہ اس کو کروکیٹس کہتے ہیں یہ بھی چھولے سینڈوچیٹس اسلام علیکم صالیم بھئی کیسے اللہ کا کرم آپ سنوڑا خیریت ہے شکر کیسا ہے آج کا دن آپ کا آج کا در بیجی گزرا اچھا چھٹی لی ہوئی تھی لیکن آفیس والوں نے پھر بھی نہیں جھوڑا اور یہاں گرمی ہے کہ کوہاٹ میں گرمی ہے پنڈی میں کوہاٹ میں بھی گرمی ہے لیکن پنڈی میں تھوڑی زیادہ لگتی ہے اچھا کیسے گزری یہ دن آج اچھا گزر گیا شکر آج کی کوہاٹ ادھر گئی ہے اچھا بہت اچھا دن گزر گیا یہ جی آج آپ لوگ کے لیے افطاری ہم نے ایرنج کی ہے بہت مدی کی لگ رہی ہے جزا کلا جی ناظرین ہمارے ساتھ ایک نیا مہمان آئے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ سالم بھائی بتائیں عید کب سے ہے کوئی آئیڈیا ہے بدھ والے دن ہونی چاہیے بدھ والے دن تو کیا تیاری کیا آپ نے عید کے لیے وہی نارمل نیا سوٹ اور بس عید کی نماز کی تیاری اور پھر سونا ہاں پھر سونا ہاں پھر سونا ہاں پھر سونا آپ بھائی سونا کے اوپر عید کے لیے ہاں ناییر نے کہیے تو ان کو تو بہت وہ عید کا بس ذرا ٹائم ملے تو بس میں میں تو دوسرا سمبا ہوں ہاں یا بھائی ملے تو سمبنے کی نہیں جا رہا ہاں ماری آپ کیا کہتی ہو آپ کیا کرتی ہیں یہ میں تو کہتی ہے وینس جی کوئی ہوگی انشاءاللہ اللہ کہرے اید میں کیا مسروفیات ہوتی ہے آپ دونوں کی کیا ہوتی ہے بس وہ تیار ہو پھر ناشتہ وغیرہ کرو اور پھر چیز بغیرہ بس پر اید ختم بسید ختم بسید ختم بسید ختم بسید ختم بسید ختم بسید اسی طرح ہمارے بھی یہی روٹین ہوتے ہیں بلکل یہی ہوتا ہے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر بھی اکسار بیان کرتے ہیں یہ لوگ جو ہوتے ہیں اپنا اللہ ہو جو کرتے ہیں جس کا ایک ورد ہے وہ سپیشل کے سامنے آپ کہتے ہو کہ جس ٹائم پہ آپ ورد کر رہے ہیں اللہ ہو کچھ ٹائم پہلے آپ روک جاؤنا تو آپ سے اپنی ہرڈ بیر کو فیل کرو آپ کا دل بھی اللہ ہو کی طرح ہو رہا ہوگا شک نہیں ہے وہ بڑا اوپر کا لہوال ہے ہم لوگ پہنچ بھی نہیں سکتے اللہ حافظ اللہ حافظ تو جی ناظرین افطاری تو ہو چکی ہے ابھی دو کمانڈرز جو کی صفائیوں کا کام انہوں نے شروع کیا ہیں سوڑ پہر آشار سے اور ابھی صفائی جسے ہیں سوڑ ناظرین ابھی ہم جا رہے ہیں ہرڈ کٹ کروانے کیونکہ پتہ نہیں چلتا ہےسرانہ رش زیادہ ہو جائے تو میں نے کہا اسامدہ دیا سے جلدی سے جان پہنچاؤ اور پہلے سے خود کو ریڈی رکھو اس وقت جی میرے ساتھ عویز بھائی آئے ہوں میں کیسے عویز بھائی عویز بھائی ایسے ارکٹ کروائیں جیسے میں ہیرو لگوں گنجا کر دوں گنجا تمہیں فوج ہوں جیسے کہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میرے بال ہیں ابھی ہو جائیں گے صبح ادھر یہ آپ کے ساتھ ہی جو ناشتہ ہوتا ہے نا حلوہ بھولی حلوہ بھولی کا بہترین یہاں کا بہترین ہے وہ ناشتہ ہوتا ہے نماز کے پرن بھول اسی طرح ہے میں خود بھی حلوہ بھولی پسند کرتا ہوں کھانا تو جی فائنلی بھائی نے بال شال کٹوا لی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور مجھے صحیح سی بتائیں میں کیسے لگ رہا ہوں یہ دیکھیں داری بھی سیٹ کی ہے بال بھی حد سے زیادہ ریلیکس محسوس کروں کہ بال بڑے بڑے تھے اور میں بڑا سختنگ بھی ہو رہا تھا منٹ سیکشن میں بتائیں کہ میرا یہ لوگ کیسے لگ رہے ہیں کیا کر رہی ہیں آپ بس میں سبق پڑھ رہی ہے کران چریف پڑھ لیا ہے ترابیاں پڑھ لی ہیں اس کے بعد میں بس اب تیاری کر رہا ہوں سونے کی جاری کر رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا داد یہ بتائیں میں کیسے لگ رہا ہوں ہوں آج میں نے بال کٹوائیں بہت خوبصورت لگ رہا ہے اتنا خوبصورت ایسا ہونا چاہیے نا یہ دیکھیں آج میں نے کٹوائیں بال بہت بہت کیسے لگ رہا ہوں صحیح صحیح بتائیں سچ کہتے ہیں میرا بچہ تو مجھ بیسے عزیز ہے تو پھر یہ تو تو بازل سے میں میں کتی بارے کہتی ہوں کہ بال ہٹا دو تھوڑے سے فرق شیر کر چیرہ نظر آئے امی کیا پڑھ رہی ہے میں ابو کو ایک شیر پڑھ رہی ہوں آپ لوگوں کو سناتی ہوں اچھا سنا دے وفا کی شیر میں برسوں رہا مگر دل پر ایک اجمی اجمی کی طرح میں یا دیار یار میں تھا کیا بات ہے کیا بات ہے تو جی ناظرین یہ تھا میرا آج کا دن اور امید کرتا ہوں میرا ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گو اور اگر میرا ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے اتنا ہی اوک کیجئے اللہ حافظ